بولو بولو سارے لوگ سارے لیاں لکھر رہا ہوں بولو بولو اوپر گڑو نمسکار درشکو سواغت ہے آپ کا ارلی پوست میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ عجدیب سنگھ درشکو آج ایک بار پھر سے گجر بکروال کمیونٹی کے تمام لوگ جو ہے جمہو میں ایک بار پھر رکھے ترت ہو گئے ہیں اور پہاڑی لوگوں کو اسٹی سٹیٹس دینے کو لے کر جو لگاتار ویرود ہے وہ صاف طور پر یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہاری ماترہ میں آج گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ جمہو امبیٹ کر چوک میں جو ہے وہ نظر آپ کو دکھائی دیں گے تو اس سمیں کے لائیو ویجول جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں امبیٹ کر چوک کے اور یہاں پر گجر بکروال ایکتہ جو ہے اسے زندہ باد کے جو نعرے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے تمام لوگ جو ہے پہاڑی don't deserve اسٹی سٹیٹس کا پلیکارڈ لے کر جو ہے تمام پہاڑی لوگ یہاں پر اکیترت ہوئے ہیں ہم بات کرنے کی جو کوشش ہے وہ بھی کریں گے آئیے پتے جانتے ہیں جیسے بتائیں جس طرح سے آپ پردرشن کریں کیا کر رہے ہیں جیکھیں آج کا جو پردرشن ہے یہ آل جمہو کشمیر گجر بکروال کوارڈینیشن کمیٹی کی طرح سے رکھا گیا ہے تو ہمارے آج تمام یوٹی سے اور خاص کر جمہو ڈیویجن سے اور کشمیر سے بھی یہاں لوگ کٹھے ہوئے ہیں جن میں ہمارے بی ڈی سی کے پینچز سر پینچز ڈی ڈی سی میمبر ڈی ڈی سی سے جو پہاڑی لوگ ہیں رجوری پونچ کے جو الیٹ کلاس ہے وہ کہتے ہیں کہ رجوری پونچ بارہ مولا اونڈی اور کپوارہ کے جو لوگ ہیں ان کو شیڈول ٹائب میں داخل کیا جائے ہمارا کہنا یہ ہے گورن میٹا فیلیا سے کہ یہ شیڈول ٹائب کو ڈیزرب نہیں کرتے یہ شیڈول ٹائب کی زمرہ میں نہیں آتے جو ان کا کلیم ہے وہ غلط ہے اور اس کلیم کو اب رجیکٹ کریے کیونکہ ہمیں ہم تیس سال سے اس کو لڑ رہے ہیں اپنے رائر کی پٹکشن کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے ہندوستان کے آئین کے تحت اس کو ہم مانتے ہیں اس آئین کے تحت ہمیں حقوق ملے ہیں ان کے پہلے ویریفکیشن ہونی چاہیے ہمیں پانچ کمیشن میں نائٹین ایٹی سکھ سے لے کے ایٹی سکھ سے لے کے ایٹی ایٹ سے لے کے ابھی تک بہت جو کمیشن بنے ان کمیشن نے کہا کہ گجر بکروال بیکورڈ ہیں گجر بکروال اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ جو بیکورڈ پہاڑی ہیں کسی بھی کمیشن نے ان کو بیکورڈ نہیں بتایا گیا یہ آج فیک لوگ ہیں فیک ایڈنٹی کریئٹ کر کے جو ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ہے یہ اس کو اس کو یہ ہے دیلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں تو اس میں یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان کا جو کلیم ہے ان کا کلیم کو ریجیکٹ ہونا چاہیے یہ ڈیزرو نہیں کرتے آج ہم یہاں پہ اس لیے کٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم جا کے وہاں پہ دیجویل کروشتر کو اس کے مطلقہ ہم میمرینڈم دیں گے اس لیے ہمارا آج درنا ہے تو درشکو سنا آپ نے کی کیا کچھ کہنا ہے اسٹی کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ اسٹی سٹیٹس کو لے کر نگاتار یہاں پر بات ہو رہی ہے اور گجر بکروال کمیونٹی کے ان لوگ تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹی جو سٹیٹس ہے وہ پہاڑی لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے وہ پہلے ہی جو ہے وہی کرائیٹیریا کو انجائے کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ آج بی آر بیٹ کر چوک پر جو ہے کٹھا ہوئے ہیں یہاں پر تمام لوگ جو ہے نیچے اسٹینڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حقوں کو لے کر مال کر رہے ہیں پہاڑیز آر نوٹ ٹرائبلز جیہاں اس طرح کا بینر جو ہے وہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں پلیکارٹ لے ہوئے کہ یہاں پر بیس کروڑ گجر جو ہے انڈیا کے وہ ایسٹی سٹیٹس کو لے کر اپوس کر رہے ہیں جو کی پہاڑی کمیونٹی کے لوگوں کو دی جاری ہے جیہاں تو یہاں پر گجر بکروال کمیونٹی کے یہ تمام لوگ اکترت ہیں اور آپ کیوں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا روش جو ہے ان لوگوں میں تو یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جتنے بھی لیڈرز ہیں یہاں پر گجر کمیونٹی کے گجر بکروال کمیونٹی کے تمام جو لیڈر ہیں اس سمیں یہاں پر اپستیت ہیں سب میڈیا کرمیوں سے جو ہے بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کو لے کر جو ہے سامنے صاف طور پر یہ رکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ نہیں ملنا چاہیے جی ہاں پر پہاڑی لوگوں کو جو ایسٹی کا سٹیٹس یہ ہے نہیں ملنا چاہیے تو کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر لگاتار جو ہے پہلے بھی گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں نے پریس کلپ جمہو پریس کلپ میں جو ہے یہاں پر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس بات کو لے کر صاف طور پر کہا دیا تھا کہ یہاں پر لگاتار اس طرح کے جو دعوے جو ہیں کیے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں نے اس چیز کو لے کر سخت اپوز کیا جن دعووں کی مانگ جو ہے پہاڑی لوگ کر رہے ہیں تاکہ انہیں جل سے جل پہاڑی لوگوں کو جل سے جل اسٹی کا رائٹ ملے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرائبل جو ہے یہ لوگ نہیں ہے جو بھی پہاڑی لوگ ہیں وہ ٹرائبل نہیں ہیں گجر بکروال کمیونٹی صرف جمہو کشمیر کے نہیں بلکہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنے بھی بکروال کمیونٹی ہے گجر ہے اس میں کچھ ہندو گجر بھی آتے ہیں اور کچھ مسلم گجر بھی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اسٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف گجر بکروالوں کو ہونا چاہیے تو کڑا ویرو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سمیے کے لائی ویجولز جو ہیں وہ آپ میڈ کر چوک کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ جو ہیں جمعے ہوئے ہیں اور کافی دور دور سے گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ جو ہیں آئے ہیں کچھ مہل آئیں جو ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں لیکن لگاتار یہاں پر وی وانٹ جسٹس کے جو نارے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پہاڑی سٹیٹس ہے وہ صرف گجر بکروال کمیونٹی کے لئے ہونا چاہیے تو آپ کے سامنے یہ تمام گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ہاتھوں میں پلے کارٹ لیے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سٹیٹس تو سو کال پہاڑیز تو اس طرح کے پلے کارٹ جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے آپ سے بات تو آپ نے سنا کی یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جیسے کی سینئر لیڈرز جو ہیں ان کے انہوں نے بھی انہوں نے بھی یہاں پر کوشش کی ہے کہ سینئر لیڈرز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے اس بات کو لے کر صاف طور پر کہنے کی کہ یہاں پر ایسٹی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے ملنا چاہیے برحال یہ تھی اس سمعے کی لائف کوریچ بی آر امیٹ کر چوک سے جہاں پر گجر بکروال کمیونٹی کے تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور نربہ تار یہاں پر اس بات کو لے کر ویروت کیا جا رہا ہے کہ ایسٹی سٹیٹس جو ہے وہاں ہی لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے برحال